السلام علیکم اگر آپ جائیں ڈائنسور کے میوزیم میں تو وہاں موجود لوگ آپ کو اکثر کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ یہ ڈائنسور جو ہے یہ پانچ کروڑ سال پرانا ہے اور یہ والا جو ہے یہ سات کروڑ سال پرانا ہے میرا صرف یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ سب پتہ کیسے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فوسلز کتنے پرانے ہوں اور کب کے ہیں کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ ہم کچھ میتھڈز دیکھیں گے اس کے لیے یعنی اس کا طریقہ تو کچھ طریقے ہیں جن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک فوسل کتنا پرانا ہے تو یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے ایک طریقہ جسے کہتے ہیں ریلیٹیو ڈیپتھ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ بلکل مختلف ہے اسے کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ نہیں ہے وہ والی ڈیٹنگ نہیں ہے یہ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ ہے تو دیکھتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ریلیٹیو ڈیپتھ یہ والا طریقہ کافی سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے اگر ہم یاد کریں کہ فوسل کس طرح بنتے تھے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ فوسل بنتے کس طرح ہیں تو ہم تھوڑا جلدی جلدی اس کو ریکال کر لیتے ہیں یا جلدی سے اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیتے ہیں اگر کوئی جانور یا حیاتیات پانی کے قریب کہیں مر جائیں تو یہ ہوتے ہیں ڈیکمپوز یعنی یہ شروع ہو جاتے ہیں گلنا یا سڑنا اور جو ہڈیاں ہیں اس کی یہ اس پانی کی تہہ میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زیادہ سے زیادہ مواد اس کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے انہیں کہتے ہیں سیڈیمنٹس اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب بن جاتا ہے پتھر اور پانی آنا شروع کرتا ہے اور اس پانی میں موجود مادنیات اس کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے پتھر یا سٹون تو یہ ایک طریقہ ہے ان بہت سارے طریقوں میں سے کہ جس سے بنتے ہیں فوسل تو اس طرح سے اس کے اوپر جمع ہوتا رہتا ہے بہت سارا سامان ٹھیک ہے تو اس معلومات کی بنا پر ہم موازنہ کر سکتے ہیں دو فوسل کی عمر کا اور بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کونسی ہے پرانی مطلب کونسا ہے پرانا تو میں دیتی ہوں ایک مثال یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ آپ خود سے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو جیسے یہاں ہیں دو فوسل ایک ہے کسی ڈائنسور کا اور دوسرا ہے کوئی قدیم پرانی کوئی پرانی سی مچھلی سمجھیں تو یہاں دی ہے میں نے تھوڑی سی گہرائی یا کہہ لیں گے تھوڑی سی ڈیپت ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے اب صرف ان کی گہرائی کو دیکھ کر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کونسا فوسل ان میں زیادہ پرانا ہے اور کونسا تھوڑا کم قدیم اور تھوڑا کم پرانا ہے بتا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ ایسا کر پائے ہوں خیر تو دیکھتے ہیں یہ والا جو ہے اس پر بہت زیادہ سیڈیمنٹس موجود نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس والے کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے یہ تھوڑا کم پرانا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس والے کو تو اس پر بہت ساری چیزیں اور سیڈیمنٹس جمع ہو گئے ہیں اگر اس سے اس کا موازنہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا زیادہ پرانا ہے تو صرف گہرائی دیکھ کر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ والا زیادہ پرانا ہے بنسبت اس والے کے تو یہ ایک طریقہ ہے پتا کرنے کا کہ کونسا فوسل زیادہ پرانا ہے تو یہاں یہ میں لکھ دیتی ہوں جتنی زیادہ گہرائی اتنا پرانا فوسل ٹھیک ہے یہ ہے ایک طریقہ اب اس میں ریلیٹیف کے لفظے کیا مراد ہے تو چونکہ ہم یہاں موازنہ کر رہے ہیں دو فوسلز کا ان کو کمپیر کر رہے ہیں اس لیے لکھا ہے ریلیٹیف اس کا مطلب ہے کمپیر کرنا یا موازنہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک طریقہ پتا کرنے کا کہ فوسل کب کا ہے لیکن یہ طریقہ تب ہی کارامد ہے جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی عمر پتا ہو پہلے سے مثال کے طور پر اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ والا فوسل کتنا پرانا ہے تو ہم اندازے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ والا کتنا پرانا ہوگا لیکن تب کیا ہو جب آپ کو کسی بھی فوسل کی عمر پتا نہیں ہو یہیں پر آ جاتا ہے یہ دوسرا طریقہ جسے کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ تو یہ کیا ہے اچھا اب آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کر اس کا بس ایک اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کے بارے میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ٹھیک ہے اب بہت زیادہ گہرائی میں اترے بغیر یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو خود بخود بدل جاتے ہیں دوسرے ایلیمنٹس میں تو یقیناً آپ نے اس ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کے بارے میں سنا ہوگا جسے کہتے ہیں ریڈیم یہ ہے بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو کیونکہ یہ خود بخود اگر آپ کچھ نہ بھی کریں یہ خود سے ہی بدل جاتا ہے دوسرے ایلیمنٹ میں تو یہ بدلتا ہے لیڈ میں کیمیکل فارمیلہ کی یہاں زیادہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف ایک اور مثال ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو کاربن یہ خود سے بدل جاتا ہے نائٹروجن میں ٹھیک ہے اور ایک اور مثال دیتی ہوں ایک اور چیز ہوتی ہے ریڈیو ایکٹیو پوٹیشیم یہ بدلتا ہے خود سے ایرگون میں یا اس کو آرگن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ایرگن بھی کہتے ہیں اور ایرگون بھی کہتے ہیں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اسے تو یہ بدل جاتا ہے ایرگون میں تو تھوڑی سی یہاں معلومات دوں اور وہ یہ کہ آج ہمیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے بہت معلومات ہے اور ریڈیو ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے ہم بہت کچھ جانتے ہیں ان سے منصوب میتھمیٹکس کو بھی ان کے ری ایکشنز کو بھی اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ چیز کتنا جلدی ہوتی ہے تو مثال کے طور پر اگر ہم ریڈیم لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ ہزاروں سالوں بعد شاید دس یا بیس ہزار سال بعد یہ سارا ریڈیم تبدیل ہو جائے گا لیڈ میں اور یہی چیز ہے یہاں کاربن کے لیے بھی لیکن یہ تھوڑا سا کم تیز ہوگا تھوڑا سا آہستہ ہوگا یا کہہ لیں کہ تھوڑا سا سلو ہوگا اگر ہو ہمارے پاس کاربن ریڈیو ایکٹیف کاربن نارمل والا نہیں تو اگر یہ ہو اور آپ انتظار کریں پچاس ساٹھ ہزاروں سالوں تک یہ تبدیل ہو جائے گا نائٹو جن میں تو یہ ہیں کافی تیز ہم کہیں گے بہت ریڈیو ایکٹیف ہیں یہ تو اب آپ کہیں گے کہ کیا ہزاروں سال کو میں تیز کہہ رہی ہوں یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے اور یہ پروسس بہت سلو بھی ہے اور بہت آہستہ بھی ہو رہا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں یہ سلو نہیں ہے اگر آپ لیں پوٹیشیم کو یہ لیتا ہے عربوں سال عربوں سال آرگن میں یا ایرگون میں تبدیل ہونے کے لیے تو یہ اگر دیکھا جائے تو کافی سلو ہے تو اگر آپ کو ان فوسلز کی ڈیڑھ نکال لی ہوں یا یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ کب کی ہیں یہ قدیم فوسلز یہ پرانے فوسلز وہ فوسلز جو لاکھوں کروڑوں سالوں پہلے کے ہوں تو بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا ان سلو ایلیمنٹس کو استعمال میں لانا لیکن یہ کیسے ہوتا ہے تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں آپ لیں ایک پتھر جو شاید آپ کو ملے اس فوسل کے آس پاس اور پھر آپ پتہ لگائیں کہ اس میں کتنے پوٹیشیم اور ایرگون ایلیمنٹس موجود ہیں تو مثال کے طور پر آپ کو بہت سارا پوٹیشیم ملتا ہے اس کے اوپر اور سوچیں جیسے بہت کم مقدار ملتی ہے ایرگون کی تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں بہت زیادہ پوٹیشیم ایرگون میں تبدیل نہیں ہوا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایرگون ہے یہ اسی پروسس کی وجہ سے ہے یہاں اس پوٹیشیم کی وجہ سے اب چونکہ ایرگون کی بہت کم مقدار ہے یہاں تو مطلب زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اس پتھر کو بنے ہوئے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر پچاس ملین سال پرانا ہے اگر ہم میٹس کا پتہ ہو تو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کتنا پوٹیشیم ہے یہاں کتنا ایرگون ہے یہاں اور پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب سوچیں یہاں ایک اور پتھر ہے اور یہ نکالا گیا ہے مزید گہری جگہ سے زیادہ گہرائی سے پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنا پوٹیشیم ہے تو یہاں ملا بہت کم پوٹیشیم اور بہت زیادہ ایرگون تو اس کا کیا مطلب ہوا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا پوٹیشیم ہو گیا ہے تبدیل ایرگون میں اس کا مطلب ہے کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے اس کو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اور یہ شاید تقریباً دو ارب سال پرانا پتھر ہے تو اس طرح یہ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کرتی ہے کام اور اگر یہاں ہم یہ تیز والے ایلیمنٹ کے حساب سے دیکھتے تو ہمیں یہاں سارا کاربن نائٹوجن میں اور ریڈیم لیڈ میں تبدیل ہو چکا ہوا ملتا تو فائدہ نہیں ہے ان کو استعمال کرنے کا تو یہ تیز والے کسی کام کے نہیں ہیں اگر بات ہو رہی ہے اس ڈائنسور فوسل کی تو اس طرح یہ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کرتی ہے کام تو ان کی گہرائی دیکھ کر اور ان پر موجود یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل دیکھ کر ہم کافی اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک فوسل کس زمانے کا ہے یا کتنا پرانا ہے اب یہ جو میری سپیڈ سلو ہوئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ویڈیو ہونے والی ہے ختم تو آج کے لیے اتنا ہی موسیقی